بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکشاف غلط راہوں پر چلنا یا نہ چلنا ہماری مرضی پر منصر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایک دفعہ غلط راہوں پر چل پڑے تو پھر اس کے لیے واپسی کے راستے آسان نہیں ہوتے اٹھارہ سالہ صفیہ اور تیتیس سالہ شازیہ کی کہانیاں حیرز ادا کر دینے والے ہیں جنگ میں کیسے کمسن لڑکے نے کھیلا خونی کھیل ہمسائیوں کے گھر گھس کر کیوں تین بچوں کی ماں کو اتارا موت کے گھاٹ ہمسائی نے دیکھا ایسا کون سا منظر جو ملزم کو کر گیا غزبناک یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن پہلے چلتے ہیں میاں چننوں جہاں بیہار کالونی میں ایک سگے بھائی نے بہن کو بے دردی کے ساتھ کیا حالات یہ ہے صفیہ کی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ یادگار تصویر لیکن یہ تصویر اب بس یاد بن کر رہ گئی ہے صفیہ کا شوہر اس ظلم و زیادتی پر کیسے نہ تڑپے اس کا ہستا بستا گھر اجڑ گیا وہ کبھی خالی گھر کو دیکھتا ہے تو کبھی اپنے دو برس کے معصوم بچے کو جس کی ماں اسے چھین لی گئی افسوس یہ ظلم ڈھانے والا کوئی اور نہیں صفیہ کا سگا بھائی ہے یہ نادر نامی وہ ملزم جس نے بڑی بے رحمی کے ساتھ بہن کے گھر میں گھس کر اسے کیا حالات جائے وقوعہ کے مناظر دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے کی گئی گولیوں کی بوچھاڑ سوال یہ ہے کہ یہ کم عمر نوجوان کیوں ہوا اس قدر غزبناک کے سگی بہن کو دیا جان سے مار کیا پسند کی شادی بنی اٹھارہ سالہ صفیہ کا جرم لڑکی نے جس سے کیا پیار وہ نکلا دھوکے باز ایسے میں رکشہ ڈرائیور نے کیسے دیا ساتھ اس خونی واردات کے پیچھے چھپی تھی کون سی بھیانک کہانی حقائقی کھوج میں ٹیم انکشاف کے میمبر علی خان پہنچے میاں چھنے ناظرین اس کیس کے مدعی جاپر شاہ یہاں پر موجود ہیں جاپر شاہ کی بیوی کو قتل کیا اس کے اپنے بھائی نے یہ بتاؤ شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی سر میری شادی دو ہزار سولہ کے چھے میں ماہ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ لڑکی مجھے لاری اڈے میں سے ملی تھی پورے لاری اڈے نے اس چیز کی ابھی میرے پاس گواہ بھی ہیں وہ ٹھیک ہے سر یہ لڑکی عزتدار اچھی لڑکی تھی بہت اچھی لڑکی تھی اس نے ان لاری اڈے والوں کو بولا تھا کہ سر یہ میرے کو ایسے گھر میں رکھا جائے وہ کیسے آئی تھی لاری اڈے میں سر وہ کسی کے پیچھے آئی تھی یا اللہ بہتر جانتا ہے شاد و ناظر وہ کیسے آئی تھی لیکن آپ نے تو پوچھا ہوگا ظاہر ہے ہاں جی سر میں نے اسے بتایا بھی ہوگا اس نے بولا تھا سر نہیں نہیں سر وہ مجھے حلف اٹھا کر یہی کہتی تھی کہ میں اپنے گھر سے تنگ ہو کر نکلی ہوں میرے گھر والے مجھ سے کام کرواتے تھے ٹھیک ہے مجھے کسی کے گھر پہ چھوڑا ہوا تھا کام کے لیے جس کے اندر میں چوبیس گھنٹے وہاں رہتی تھی اس بات سے کہہ رہی میں زیادہ پریشان تھی اس لیے وہ ادھر آئی تھی اور اس لاری اڈے میں سے وہ مجھے ملی تھی گھر والے اس کا بھائی چھوٹا تھا اس ٹیم بہت چھوٹا تھا ابھی تو جوان ہو گیا یہ ابھی تو جس نے قتل کیا یہ تھانے میں موجود ہے لیکن پر تشدد کرنے پر کوئی گھر توڑ کر تو نہیں آتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کے اوپر کیا ظلم ہوتا تھا ٹھیک ہے اس نے میرے کو ایک ایسی پردے والی بات بتائی تھی جو اس نے اپنے باپ کو بھی بتائی تھی ٹھیک ہے لیکن وہ پریشان تھی باقی عزت والی لڑکی تھی خدا اس کو اللہ جنت میں جگہ دے بہت اچھی تھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر وہاں رہے ہیں سری نے ظلم کیا بہت ظلم کیا میری بیوی میرا چھوڑا سا بچہ رول گیا ٹھیک ہے اس لڑکی کے پیچھے اس نے یہ اس کے گھر والے آئے بھی تھے ہمیں پکڑ کر لے گئے تھے اس لڑکی نے لاہور کینٹ کے اندر میرے لاہور کی رہائشی ہے جی جی سر تمام گھر والے ہاں جی تمام کھلو لاہور کے رہنے والے کیا کرتا ہے باپ اس کا پتہ نہیں سر میں نے ان کے پیچھے کبھی دیا شادی آپ نے کر لی آپ نے ہر وہ آگئی اور آپ کو جیسے ملی لیکن آپ نے اسے عزت دی شادی کر لی نکار ڈال لیا اس کے بعد کیا ہوا سر یہ ملنے لگ گئے تھے بہر والے آگئے ماں باپ آگئے ہاں جی یہ پہلے پکڑ کر لے گئے تھے اس دن میں اور میرا بھائی مقصد ہمارے جو یہ میاں چنو میں فرزند سرکس لگی تھی اس کا میں سٹھکوٹی گارڈ تھا ٹھیک ہے ہم ادھر ڈیوٹی کر رہے تھے پچھے سے میری بیوی کو اور میرے بھائی کو چھوٹے کو یہ ریسٹ کر کے لے گئے تھے دفعہ پرنٹ لے کر آئے تھے اٹھا کر لے گئے تھے لڑکی نے لاہور کینٹ میں بھی بیان میرے اکاتر دیئے تھے وہ واپس گھر آگئی تھی ٹھیک ہے نا ابھی وہ بہر پاس بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی اس نے ظلم کی بہت ظلم کی بھائی نے ظلم کی انتہا کر دی اس کیس میں کئی سوال جواب طلب تھے ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ لاہور کی اٹھارہ سالہ صفیہ نے میاں چننو میں آ کر پناہ لی اور ایک رکشہ ڈرائیور سے شادی بھی کر لی اور موت اس کا تاک کو کٹتی رہی تکیم انکشاف نے اس حوالے سے تحقیق شروع کی تو بہت سے انکشافات سامنے ہیں صورتحال کیا تھی موقع کیا تھا اس وقت ریپورٹنگ کرتے رہے فخر کیا صورتحال دیکھی تھی تین جنوری کا یہ واقعہ ہے اور یہ شام کا واقعہ تھا یہ صبح تقریباً جو ہے نا ڈیڑھ سے دو بجے کا یہ واقعہ تھا دوپہر کا واقعہ تھا تو یہ جو بھائی ہے اس کا یہ آیا ہے اس نے آ کے یہاں پہ اس کی بہن کھڑی ہے دروازے میں تو اس نے یہاں پہ فائرنگ کی ہے اس کو دو فائر جو ہیں وہ اس کی بہن کو لگے ہیں وہ گر گئی ہے اور بچہ جو ہے وہ اندر چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو اس نے فائر کر کے مارنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ دیوار میں فائر لگے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہ فائرنگ کرتا ہوا ادھر سے بھاگا ہے اہلِ علاقہ جو ہیں اس کے پیچھے بھاگے ہیں فائرنگ کرتا ہوا یہ یہاں سے جو ہے نا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا صحیح جابر اس وقت اس کے پیچھے تھا کہاں تھا جابر جابر پانی بھرنے کے لیے نلکے پہ گیا ہوا تھا جب اس نے فائرنگ کی آواز سنی ہے تو پانی کی بالٹی وہیں پہ چھوڑ کے تو یہ بھاگا ہے جب اس نے گھر آکے دیکھتا یعنی اس کو کوئی شک تھا اس طرح کا کہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اس طرح کا معاملہ پہلے بھی تھا پہلے اس کا بھائی صفیہ بی بی کا بھائی پہلے بھی گھر آتا تھا پہلے کوئی لڑائی جگڑا اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کبھی نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا پہلے بھی وہ گھر آتا تھا اپنے والدین کے ساتھ آتا رہا ہے کھانا شانا کھا کے یہاں جاتے رہے ہیں بلتے جلتے رہے ہیں بہن سے لیکن یہ بس اچانک ہی آیا ہے اور آ کے اس نے یہ ہوا کیا جب جابر پہنچا ہے یہاں پہ اس کی بیوی جو ہے نیم مردہ حالت میں تھی تو اس نے اپنے بھائی کا نام لیا ہے کہ نادر نے مجھے فائر مارے بہرت کی بات تو یہ ہے کہ نادر پہلے بھی اپنی بہن کے گھر آتا جاتا رہتا تھا اگر کوئی ناراضگی تھی بھی تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی آخر اس دن ایسا کیا ہوا کہ بات مرنے مارنے تک جا پہنچی کیوں ہستے بستے گھر میں صفے ماتم بچھ گئی تین جنوری کو ہمیں شام کے بعد اطلاع ملی تھی کہ صفیہ بی بی زوجہ نادر رہی اس کو اس کے بھائی نے آکے اس کے گھر کے باہر اس کو فائر مارے ہیں جس سے وہ وہ تو موقع پہ جہاں باہت اس اطلاع پر مقامی جو پولیس ہے وہ وہ تو وہاں پہ پہنچی اس کے بعد پھر میں بھی پہنچا وہاں سے جو ہم نے ایویڈنسی کٹھی کی پھر اس کے سامنے یہ آیا کہ جو نادر علی ہے وہ اس کا بھائی ہے صفیہ بی بی کا وہ لاہور سے آیا تھا جو کہ صفیہ بی بی نے آج سے چار سال قبل اپنے شوق سے شادی کی تھی اس کی ایف آئی آر بھی جی تو لاہور درج ہوئی وہ پھر اس کے صفیہ بی بی کے بیان کے اوپر اس کی ریپورٹ اخراج ہو گئی لیکن جو اس کا بھائی تھا اس کے ذہن میں یہ ایک رنج تھا کہ میرے ہمشیرہ نے اپنی جائز سے شادی کیا آپ کو لگتا یہی ہے کہ وجہ اناد یہی تھی اس کے دل میں یہی رنج تھا کہ اس نے گھر سے بھاگ کر ان کی مرضی کے خلاف شادی کیوں کی ہاں جی اس کے ذہن میں یہی تھا اس کے ذہن میں یہی تھا وہ پچھلے چار سال سے اس نے تو نیجت میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور میں اپنی ہمشیرہ کو یہ تو جان سے مار تھا موقع کی ضرورت حال کیا تھی وہ وہاں پر اکیلا آیا یہ بارداد کرنے یا اس کے کوئی سعودرکار اس کے ساتھ موجود تھے موجودہ شواہد میں تو جو جو نے تو بات ابھی تک سامنے آرہی ہے اس پر ابھی تک اکیلا ہے صحیح صحیح ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ ملزم ہے جون نادر علی نادر علی گفتار ہو چکے اور وہ ہمارے پاس ریمان جسمان دے اس کہانیے میں کئی جھول ہیں باپ باپ پر گھر چھوڑنے سے قتل ہونے تک اٹھارہ سالہ صفیہ کی کہانی آپ کو جنجوڑ کر رکھ دے گی کہ کیسے ہمارا اٹھایا وہ ایک غلط قدم ہمیں تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے وہاں سے اس کو لے کر آیا تھا نہیں کہا لے کر نہیں ہے بیٹھا آپ نے آپ آئی تھی وہ خود آئی تھی خود آئی تھی پھر میری خیزمت بھی کری بھئی دیکھ بھال کری جیسے ہوتے روٹی روٹی وہ بھی کری اسے بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی تو یہ کیا ہوا بھائی آیا تھا بھائی آیا تھا پہلے آتے تھے یہ لوگ ہاں آتے تھے بھائی آتے تھے ہاں آتے تھے ہاں ملتے تھے وہ اتراز نہیں تھا ہونے کوئی اتراز نہیں تھا تو پھر کیا ہوا وہ لڑتے تھے بھائی چلا ہمار ساتھ چلا ہمار ساتھ وہ کہتی تھی میں نہیں جاتی میں جاؤں گی تو میں تھانے کے جنیے جاؤں گی پھر تھانے میں بھی لے دیکھے آئی اپنی درخواد رفوس بیان دیکھے آئی بیان دیکھے آئی میں راضی ہوں یہاں پر جابر کے ساتھ میں اپنی خوشی سے رہ رہی ہوں بلکل سارے بات اپنی کر کے آئی تو پھر اس کی ماں کین لگی بھائی چلو سائیے رہ جا بھائی چھوڑے کے چھوڑے کے چھوڑے جب اس کے بچے پیدا ہویا چھوڑا ہویا اس کے پیل تو سب بڑے درمائے ہیں بھائی چل کوئی بات ہے میرا آدمی کہن لگا بھائی ان کو نا باڑ رو نا باڑ یہ مر جائے گا یہ مار دنگے میں کہتی نہیں بھوری بات ہے کسی کی ماں کو ہمتا چھوڑنگے تو کسی کی بیٹھی جائے وہ آنا جانا رکھتے آنا جانا رکھتے تھے اور آپ لوگ ملنے دیتے تھے اس کو ملنے دیتے تھے اور جو بھائی ہے اس کا بھائی بھی آتا تھا تو کالی گپتاری کرتا اس دن کیا ہوا تھا آپ گھر پر تھی ہاں میں گھر پر تھی وہ بھائی آیا تھا اس کا آیا تھا اس کا بھائی آکر اندر بڑھ گئے چھپ کر کے کسی سے نہیں کچھ گئی میں ادھر ہی بیٹھتی ہوں منجی کو پر آپ کے سامنے آیا ہے اندر چلا گی ہم نے یہ سمجھا بھائی ہے ہاں بھائی آیا ہے ملنے کے لئے آیا ہے اپنی بھی ہیں سے ملنے کے لئے آیا آیا ہے تو آپ لوگوں نے جانے دیا اتراز نہیں کیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بات اندر چلا گیا اپنا بچھے نو بٹھا دیتے ہیں گنا Pharmanne میرا پوتا پوتے کو بٹھا دیا نو جیسے آیا ہے گنا liberals تو پوتے کو بھی پ stunning تین چار گوڑی policies چھوٹے بچے کو بھی چھوٹے بچے کو بھی اور اپنی بہین کو بھی systematically اس کے بہین کی بہتا۔ اپنے تو مروا دیا۔ پھرمارا سفیای نے اپنے بچے کو بچا لیا اور سارے جو اس نے فائر مارے تھے послед three پر تحرماؤ پر روضہ اےunn ان کے او遍 اپنےбы کہ دام کرتا мі nurse آپ کو ہمارے کیا اندر گئے آپ نہیں اب میں اندر نہیں گئی بھئی اپنے پنے گھر میں تھے نا روٹی روٹی پکا رہی تھی دو بہوماوی تھی میری چھوٹی کیسے ماں نے جان پر کھیل کر بچایا اپنے معصوم کو کیسے ماں اور ننے بیٹے پر برسائی گئی گولیاں کیوں کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ بھائی آیا ہے بہن کو مارنے کے ارادے سے ناظرین یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر اس شخص نے اپنی بہن کو فائر کیے بلکہ اس معصوم بچے کے اوپر بھی فائر کیے جو کہ پیچھے دیوار میں لگے اس وقت نشانات بھی ہیں اس دیوار کے اوپر میں پوچھوں گا ان سے موکے پر موجود تھے جابر اور اس کے بڑے بھائی ہیں یہاں پر موجود ہیں دونوں اس طرح ادھر میری بیوی کھڑی ہوئی تھی ادھر ہی ڈیڈ بوڈی تھی اس کی ٹھیک ہے وہ یہاں سے ہی فائر مار کے آگے واپس چلا گیا اور جاتا ہوا ادھر سے دیکھا ہے یہ میرا پڑوسی ہے سونی اس کو پہلے سب سے پہلے نمبر پر یہ بندہ میرے ساتھ بھاگا تھا سر یہ ہے ہمارے محلے دار سونی صاحب جو کہ یہاں پر موقع پر موجود تھے انہوں نے پکڑنے کی اس کو فل کوشش کی ہے اس کے ساتھ فل بھاگتے رہے ہیں وہ یہاں سے لکھلے سیدھا ادھر بھاگ گیا ہے سامنے مہا سے وہ لوگ بھاگے ہیں پکڑنے کے لیے اس کے بعد وہ ادھر سے سیدھا بھاگنے لگیا ہے وہ جب ادھر آگے لے دیرے کے اوپر پہنچا ہے وہاں پر یہ ہمارے شفیق صاحب یہ وہاں پر موقع پر کھڑے ہیں بارہ سے تیرہ بندے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے پھر ان کے اوپر فیرنگ شروع کر دیا بھائی نے شادی کے چار برس کے بعد کیوں اتارا بہن کو موت کے گھاڑ صفیہ جس کے لیے گھر سے بھاگی وہ کوئی اور تھا اور جس نے شادی رچائی وہ کوئی اور کم عمر ملزم نے ٹیم انکشاف کے سامنے کیے کون سے انکشافات یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد بریک سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ لاہور سے میاں چنو جا کر شادی کرنے والی صفیہ کو کیسے اس کے سگے بھائی نے بے دردی کے ساتھ اتارا موت کے گھاڑ جائے وقوع کے مناظر انتہائی درنا علاقہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت موکے کی صورت نے حال کیا تھی یہ بتا رہے ہیں جابر کے بھائی ہیں اور اس وقت اس شخص نے نہ صرف اس گھر میں اپنی بہن کے اوپر فائرنگ کی بلکہ جب وہ بھاگ رہا تھا ان کا کہنا یہی ہے کہ باقی لوگوں پر بھی جو بھی اس کے راستے میں آیا جس نے بھی اسے پکڑنے کی کوشش کی سب پر فائرنگ کی اس کے ہاتھ میں بسٹر تھی دو دو بسٹر تھی وہ فائرنگ کرتا گیا میں اس کے پیچھے دا جہاں تک وہ گیا مکمل میں اس کے پیچھے دا مگر پھر بھی وہ فائرنگ ہاں اسی راستے سے وہ گیا تھا تو میں بلکل اس کے پیچھے دا پھر آگے سے یہ بھائی تھا اس کو ہی وہ فائرنگ مارتا گیا ہے تو یہ بھی بلکل ہم دونوں چھپ گئے تھے نیچے وہ آگے سے سیدھا وار کر رہا تھا ہاں سٹیڈ فائر کر رہا تھا یہاں مہا پر اس کے میکزین خالی ہو گئی سر اس خالے کے اوپر وہ آیا ہے یہاں سے اس نے میکزین ڈال لیا ہے اس کے بعد کوئی میکزین اس کا خالی نہیں ہوا سر وہ مہا پر گی رہا ہے مہا پر بھی اس میں صحیح لیکن اس کی عمر دیکھیں عمر تو اس کی اٹھارہ انیس سال ہے اور وہ لگتا شکل سے بلکل چھوٹا بچہ ہے سر جی آپ کو دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا ہے یہ پورا محلہ دیکھنے والا ہے اس کو یہ لوگ موقع پر تھے یہ لوگ موقع پر تھے اس کو مار کے جاتے ہوئے یہ جس دن میری بیگم کا تیجے کا ختم تھا جس کو کلخانی کہتے ہیں اس کلخانی کے ختم میں میں خود شریک نہیں تھا میں ان کے پیچھے پکڑنے گیا تھا وہ جو ملزم کامران جس کی آج ہم نے زمانت کروای ہے اس کے موبیل میں سے دو نمبر ملے تھے ان کی بنا پر ہمارے کوئی یہ بندے توڑو توڑ ملے ہیں کامران کا کوئی ڈیٹا نہیں آیا اس لیے اس کو آج ہم نے ریای دلوا دی آج ہم نے بیل کروا دیئے یعنی کہ اس کی ٹھیک ہے کیا لگتا ہے یہی ہے اس کے علاوہ کوئی شامل تھا اس کو اکسانے والا اس کو یہاں تک پہنچانے والا کوئی اور بھی تھا اس کے سر ماں باپ اس کا خاندان اس کے مامے وہ اس کو کہتے تھے کہ اس کو مار دو اس کا ماما ہے ماما موری کن موری مشہور ہے سائی وال جیل کے اندر پڑا ہے اور بہت بڑے بدماش ایک گینگ ہے یہ سر جی سر کنوں نے اسے اکسایا ہے جا کر قتل کر رہا ہاں جی بلکل نا اسلحہ دے رہا ہے سر ستر سے اسی گولیاں یہاں پر چلا کے گئے اسلحہ بھی نہیں دے رہا ہے اور ہم ہاں پر اندر پڑا ہوا ہے ہم کیا کریں سر ہماری کوئی ہیلپ پولیس بھی نہیں کر رہی ہے ملدیم نے کیسے ڈھائیے قیامت حقائقی کھوج میں جب ٹیمن کشاہ کے ممبر علی خان نے ملدیم سے کیے سوالات تو سر گھما دینے والے تھے اس کے جوابات ہاں جی بتاؤ کیسے قتل کیا تھا اور گھر سے اسی ارادے سے چلے تھے ہاں جی سر ایسی رادے سے لے تھے لوگ میں نے مارتے تھے ہاں جو ایدر قتل کر گیا لوگ کیا کہتے تھے تمہیں لوگ کہتے تھے تمہاری بین بھگ گئی گئی تھی اس کو تم بھگ گئی چار سال ہو گئے تھے اس میں شادی کر لی بچہ ہو گیا اس کا تمہیں اب خیال آیا مارنے کا جی سر اب گہرت آئی پسٹل میرا اپنا ہی تھا میں نے دکان پیس لیا تھا لہر سے اپنا ہی تھا پہلے سے بارداتیں کرتے ہو تم نہیں سر پھر کیا کرتے تھے پسٹل سے پسٹل نوہ لیا تھا اچھا لائسنس ہے تمہارے باس لائسنس ہے نہیں ہے اچھا ایسے لے لیا تھا کتنا عرصے سے لیا تھا تم نے پسٹل بس دوسرے دن لیا تھا آ کے تم نے کہا پسٹل تو لے لیا ہے اب چلا کر بھی دیکھو ہے نا یا اسی وجہ سے لیا تھا پسٹل کی بہن کو مارنا ہے یہ تھا اسی لیے لیا تھا ہنی کتنے کا لیا تھا اور اس شخص نے اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے پسٹل قریدا اٹھارہ انیس ہزار روپیس نے لگائے پسٹل قریدا اور اس کے دوسرے دن اپنے گھر سے چل پڑا گھر کہا ہے تمہارا لور وہاں سے تم چل پڑے ہو ہنی اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے ہنی گھر میں بتایا تھا کسی کو نہیں سا نہیں ماں باپ کو نہیں بتا نہیں کسی نہیں کیا کہہ کہ نکلے تھے وہاں سے کچھ بھی نہیں بہتا نہ کسی کو بتایا نہ اچھا اس کے بعد یہاں پر تم پہنچے ہو کس ٹائن پہنچے تھے اور کیسے کی تھی بارداد شام چار وجہ ادھر پہنچے تھے شام کی زہن ٹائن کی اچھا پھر پھر میں نے اس کو پھر مارے ہوں مار گی گھر میں اس کا کون کون تھا اکیلی سے اکیلی تھی اور تم اندر گئے ہو کمرے میں کتنے فائر کیے تھے تم نے چار فائر کیے چار چار فائر سیدھے اسی کو کیے اپنی بہین کو صفیہ بی بی کو نہیں جی سرے ایک اس کے باقی دوار میں بٹے اس کے بیٹے کو بھی مارنے کی کوشش نہیں سر اس پہ بھی نشانہ تم نے مارا تھا جو کہ دواروں پہ نشان لگی ہوئے ہیں نہیں سر میں نے نہیں مارا پھر کس کو مار رہے تھے تم کس کو مار رہے تھے بس اس کو مارا بچے کو نہیں مار رہے نہیں تھا اس کے بات کہاں بھاگ گئے تھے تم اتنے غیرت مند تھے تمہاری غیرت جا گئی تھی تمہیں چار سال بعد خیال آ گیا کہ تمہاری بہین نے شادی کیوں کی اپنی مرضی سے جا گئے اور تمہاری غیرت جا گئی اس کے بات بھاگ کیوں گئے تھے پھر تم سر بہت ہی بھاگ گیا تم تو کہتے ہو تم بہت بہت ر Araジャر پھر بھاگ کیوں گئے تھے آجاتے تھانے آجاتے سیدھے تھانے میں آئے جانا گا تھا نام نے حد غیرت اور خون خرابے کے ایسے معاملات کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے اس جلاد نے جس بے رحمی کے ساتھ کھیلا یہ خونی کھیل پروگرام کو یہ اگلا حصہ رومٹے کھڑے کر دینے والا ہے ہم موجود ہی تھے یہ میں صرف اس کو گھر میں جو نا میری بیوی اور میرا بیٹا یوں بیٹا ہوا تھا تقریباً چار پانچ فٹ کا فرق تھا میری بیوی سے میرے بیٹے کا ادھر اس کو میں چھوڑ کر پانی لینے کے لیے نکلا ہوں بس پانی لینے نکلا ہوں سر اس نے بریسٹڈ فیرنگ کی گئے میرے بچے کو بھی تین فیر کیا آپ کو پتا تھا یہ گھر آیا ہے جی یہ پیچھے سے آیا ہے نہیں نہیں سلام دعا کر کے اندر میں ٹھیک آتے تو جیتھے سر آتے جو تھے ایف آئی آر میں بقیدہ لکھایا گیا اس وقت آپ کو لگا نہیں کہ یہ کسی سے آیا ہے نہیں 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 کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی سر ایسی بات نہیں تھی سر ایسی بات نہیں تھی سر اکلا تھا تنہا کلا تھا ایسے میں جوٹ بولوں گلک بات اندر گیا ہے اور اندر جا کے جی بیٹھا بھی نہیں ہے گیا میں صرف اندر پانی لینے کے لیے تقریباً دس سے بارہ قدم چلا ہوں گا اس بھیانک واقعے میں جہاں بہت سارے حقائق سامنے آئے وہیں دورانے تفتیش ایک ایسا انکشاف بھی ہوا جس سے پولیس بھی چونگ گئی کہ زندگی کیسے انسان سے امتحان لکتی ہے بات یہ ہے کہ شام کا وقت تھا ہمیں یہ در اطلاع ملی کہ بیار کلونی میں قتل ہو گیا ہے مدعی مقدمہ نے ایک کامران نامی شخص اس پر ایک سو نو میں رکھا اس کو ایف ای آر میں اور اس پر نامزاد مقدمہ درجی کروایا جو ہم نے وہ کامران پہلے پکڑا گیا اس کے بعد ہم نے تین ریڈ کیے لاہور اس کے گار یہ نہ ملا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ اٹھونجہ بارہ ایل اس کے مامو رہتے ہیں ادھر پتا چلا ادھر رات کو میں گیا ہوں اللہ کرے یہ پکڑا گیا ادھر سے پکڑ کر کے لائیا ہوں اس کی یہ بیان ہے اس کا ساری بات ادھر بھی پوچھی میں نے فرطانے میں بھی پوچھی یہ یہ کہہ رہا تھا اصل کہانی یہ تھی کہ وہ جو اس کی بیان تھی وہ تقریباً چار سال پہلے وہ گار سے کسی اور لڑکے کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا اس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈ ہو گی موبیل پر اس نے کہا گیا یہ اس نے خود بتایا ہے یہ بیان اس نے دیا ہے یہ اس نے نہیں یہ مدعی کا بیان تھا لیکن حالات تفتیش یہ تھے اصل حالات یہ ہیں تو وہ جو ہے نا وہ لڑکی جب ادھر ٹی چوک میں آئی وہ جس لڑکے کے لیے آئی تھی اس نے اپنا نمبر بند کر دیا اور رفو چکر ہو گیا وہ بیٹھی ادھر رو رہی تھی میں نے کیا کیا اپنا پیچھے جانے کی انا کہیں کیا کروں تو یہ رکشہ چلاتا تھا لڑکی نے اپنا بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے ہے اور اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اپنی مرضی سے رہ رہی ہے غلط کیا غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا اب کوئی ہو رہا حساس احساس ہو رہا ہے کہ غلط کیا تھا ہو رہا ناظرین بات کر رہے تھے اس شخص سے اور نوجوان ہے اٹھارہ انیس سال اس کی اپنی عمر ہے اپنی بہن کو قتل کیا ہے اور کہتا یہی ہے کہ لوگ تانے دیتے تھے کہ تمہاری تو بہن گھر سے بھاگ گئی ہے تو تم نے کیا کر لیا ہے اسی وجہ سے میں نے اسے قتل کیا ہے جہاں میاں چننو میں ایک کم عمر لڑکے نے کھیلا خونی کھیل وہیں جھنگ میں بھی کمسن لڑکا بنا چلا ہمسائیوں کے گھر میں کی خونی واردار کیسے ہمسائی کے گلے پر آری چلا کر اس نے لیا انتقاب یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ پنک کے بعد ہم ایک ایسے دور اور ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ناپختہ ذہنوں کو ولد راہوں پر لے جانے والے ذرائع کی کمی نہیں اگر کم عمر بچوں پر نظر نہ رکھی جائے تو وہ بہ آسانی خطرناک راستوں پر انتقاب کر سکتے ہیں جنگ میں پیش آنے والا یہ خونی واقعہ رومٹے کھڑے کر دینے والا یہ لاش ہے جھنگ کے رہائشی 38 سالہ شازیہ کی تین بچوں کی ماں کو بے رحمی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں اتارا گیا موت کے گھاٹ یہ ہے یاسر نامی وہ جلاد جس نے کم عمری میں ڈھائی ہے یہ قیامت اس زرندے نے ہمسائی کو دی کس جرم کی سزا کون سا راز فاش ہونے پر یاسر ہوا غزبناک آری سے گلہ گٹی لاش کیسے جھنگ پولیس کے لیے بنی امتحان ملزم کی گرفتاری سے پہلے کیا ہوا ملزم کے باپ کے ساتھ کہ وہ چھوڑ گیا یہ دنیا بھی اس بھیانک واقعے کے پیچھے چھپے حقائق کو جاننے ٹیم انکشاف کے ممبر عبدالمنان پہنچے ہیں جھنگ لازمین اس وقت ہم جھنگ میں موجود ہیں اور جیسا کہ ابتدائی طور پر ہم نے بتایا کہ ایک قتل ہوا بڑی بے دردی کے ساتھ ایک تیزدار آلے کے ساتھ اور وہ قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے ہمسائے میں ایک نوجوان ہی تھا ہمارے ساتھ اس وقت اس کیس کے مدعی موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ قتل ہو چکا ہے آپ کب گھر میں انٹری ہوئی آپ کی اور آپ کو شک کیسے گزرا کہ ساتھ والوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے یا آپ کو شروع میں شک تھا ہی نہیں نام کیا بزرگو آپ کا مشتاق صاحب مشتاق صاحب مقتولہ کیا لگتی تھی آپ کی آپ میری بیٹی تھی بیٹی تھی آپ کی بڑی بیٹی تھی اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسی گھر میں رہتے تھے یا دائیں بائیں کئی اور رہتے تھے ہی نہیں ذرا دوسر فاصلے میں فاصلے پر رہتے تھے تو کیسے آپ کو پتا کیسے جلا کہ کوئی بات ہوئی جب وہ بچی کو چھوڑ کر واپس آ رہی تھی گھر گئی کافی دیر ہو گئی تھی کہ واپس نہیں آ رہی تھی ہمارے گھر نہیں آ رہی تھی بغیرہ ہے تھا نہ ان کے پاس کوئی بیٹی اچھا ٹھیک بار تالہ لگا ہوا بار تالہ لگا ہوا اچھا پھر پھر ہم پریشان ہو گئے کہ تلاش کرتے رہے رشتہ داروں میں کہ یہ کہیں اور بیٹھی ہو گئی تو وہاں سے نہ ملی تو پھر ہم نے وہ اپنا دروازہ توڑ کر ہم داخل ہوئے ٹھیک ہے آگے جناب وہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی لاش دیکھ کر ورسہ پر گویا سکتا تاری ہو گیا کٹی گردن بتا رہی تھی کہ کس بیرہمی کے ساتھ چازدیا کو اتارا گیا ہے موت کے کھان اس وقت پھر پہلا رییکشن آپ کا کیا تھا کہ کیا ہوا وہاں پہ وان فائیف پہ کال کی وہ ہے اچھا انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ اجراب خود کشی ہے اچھا یہ جو مقتولہ بچی ہے اس کی والدہ حیات میں آپ کی اہلیہ حیات ہے وہ بھی وہاں پہ آگئی پھر سارے خاندان آگیا تھا وہاں پہ آگیا ہی کٹھے ہوگئے سارے سب آگیا تو وان فائیف پہ آپ نے کال کی پولیس آئی وہاں پہ ٹھیک ہے اچھا آپ بھائی ہیں ان کے تو کیا تھا رییکشن کیا تھا اس وقت مطلب آپ نے پولیس کو کال کر لی کسی پہ شک تھا رییکشن یہی تھا کہ ہمیں یہ تھا کہ ہماری کسی دشمنی تو تھی نہیں نہ کچھ یعنی کہ ایسا تھا کہ کوئی سی سی کوئی جگڑا ہوا ہمیں یہی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے نہ پیسے بھی چوری ہوئے تھے اچھا ہمیں یہی تھا کہ یہ کوئی چوری کا ایسیو ہے اور ہم نے جب دیکھے نا اسے علماری بھی کٹ لگے ہوئے تھے اس ویسے ہمیں زیادہ یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کچھ ایسی آئی سین ہے اور اس کے وہ یہ چوری کا جگڑ یہ چوری ڈکیتی تھی یا کسی نے کھیلا تھا کوئی شرمناک کھیل خودکشی تھی یا پھر قتل پولیس کو کال ملائی گئی لیکن لاش کی حالت دیکھ کر پولیس کے لیے بھی فوری طور پر کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان نہ تھا ٹیم انکشاف کے ممبر عبدالمنان نے جب اس کیس کے بارے میں ڈی پیو جھنگ سے کی بات تو سب راز ہوئے پار میں اس راستے کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تفتیشی کو راستہ ملا اس بندے کو پکڑنے کے لیے وہ راستہ کیا تھا دیکھیں تفتیشی چونکہ اگر آپ نے اگر وہ crime scene visit کیا ہو تو وہ ایک بڑی closed سی عبادی ہے ٹھیک ہے اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں سارے گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں پہ کسی آؤٹسائیڈر کا آ جانا نہ ممکنات میں سے ممکنات میں سے نہیں ہے عام طور پہ اس مرڈر کے بعد پولیس obviously crime scene کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے قرب و جوار پہ نظر دوڑائی bad characters دیکھا کہ محلے میں کون سے پائے جاتے ہیں تو جو ان کا ہمسائیوں کا گھر تھا اس میں پتا چلا کہ یہ تین بھائی ہیں اور کوئی اچھی ان کی شورت نہیں ہے تو لا محالہ پولیس کا اس طرف دھیان گیا اور very next day شام کو جب ہماری investigation کی ٹیم ان کے گھر گئی تو ایک unfortunate حادثہ ہو گیا وہاں پہ جو ملزن کا والد تھا اس نے جب پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اپنے دروازے پر پایا دیکھا تو وہ آپ اس کو شاک کہہ لیں یا ایک ریاکشن کہہ لیں یا کوئی اس کی کامپلیکیشن کہہ لیں میڈیکلی بٹ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ڈیتھ ہو گئی تو نیچرلی وہ تھوڑا سا محلے میں بھی ریاکشن ہوا لکیلی وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں تھا وہ خدا نہ خاص تھا اگر پولیس کی کسٹڈی میں کہیں آتا یا کوئی بیان دینے تھانے بیٹھا ہوتا اور پھر اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا تو اس کا ریاکشن پھر تو پولیس بہت ہی بیک فوٹ پہ چلی جاتی حالانکہ وہ ایک ایک میڈیکل ریزن کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ پتہ چلا ہے کہ وہ ہارٹ پیشن تھا جی ہارٹ پیشن تھا لیکن سٹل چونکہ پولیس ان کے دروازے پہ تھی اس حوالے سے گئی تھی تو پولیس تھوڑا سا بیک فوٹ پہ چلی گئی کہ ابھی ہم یہ والا جو ایسپیکٹ ہے اس کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں پولیس نے اپنی ڈیریکشنز جو دوسری تھیں اس کی طرف ان کو فالو کرنا شروع کر دیا پولیس کو جس ملزم پر شک پڑا اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے ٹیم انکشاف بھی جب اس ملزم کا بیان لینے پہنچی تو اس کی عمر اور حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی اور ہماری ٹیم کے لیے یہ یقین کرنا آسان نہ تھا کہ ان کے سامنے کھڑا کم عمر لڑکا ملوث ہے قتل کی واردات فی آر میں نامعلوم کے خلاف درج کروائی گی لیکن تفتیش کی گئی تو تفتیش میں جو ملزم سامنے آیا وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ہم نے اس کیس کی پوری ڈیٹیل آپ کو پہلے سے بتا چکے ہیں اور اس کا جو ملزم ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کی بظاہر تو اتنی عمر بھی نہیں لگ رہی لیکن کیا سوچ کے اس نے اس عورت کو قتل کی ہے یہ اسی سے جان لیتے ہیں نام کیا بھی آپ یاسر یاسر کیا کرتے ہو پڑھتے ہو کام کرتے ہو کیا کرتے ہو پڑھتے ہو کون سی کلاس میں میٹرک کے پیپر دینے تھے آپ میٹرک کے پیپر دینے تھے ابھی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جس سیریہ میں آپ رہتے ہو کتنے عرصے سے رہ رہے ہو شروع 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 سے رہ رہے ہو کتنے بھین بھائی کتنے تین بھائی ہیں تین بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں بیٹے پر قتل کے الزام کا صدمہ باپ برداشت نہ کر سکا لیکن بیٹا تھا کس قدر صفاق کیسے ہمسائی کو آری سے کیا زبا کیسے گھر میں اکیلی خاتون پر ٹوٹی قیامت یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد موسیقی بلکم بیک بریک جب پہلے ہم آپ کو دکھا رہے تھے جھنگ میں ہونے والے فتل کی ایک لرسہ ایس بارتا ایک ہمسین لڑکے نے کیسے ہمسائیوں کے گھر میں خوز کر تین بچوں کی ماں کو زباہ کر دیا برسہ نہیں جانتے تھے کہ ظلم ڈھانے والا کون ہے پھر ہم نے کہا اور تو انٹری ایگزٹ ہے کوئی نہیں ایک انہی کا گھر تھا انٹری اور ایگزٹ کا ٹھیک ہے تو ہم نے پولیس کو بھی کہا کہ ان کو ذرا نہ چیک کریں تو پولیس نے میروانی کی انہوں نے چیک کیا اس سے پہلے جب یہ چوری ہوئی تھی پیسے وغیرہ بھی نکال کے لے جاتا تھا فریج سے چیزیں نکال کے لے جاتا تھا تو اس وقت کسی کو یہ شک نہیں گزرا کہ فریج میں سے چیزیں غائب ہوتی ہیں تو یہ کون لے کے جا سکتا اس وقت بھی تو آتے جاتے تھے ہم روٹین میٹر جو ہوتا ہے جیسے گھروں میں اپنے بین بھائی آتے جاتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں بہت تل ہو گئی یا ایسی ویسی چیزیں وہ تو روٹین میٹر تھی کہ وہ بچوں کو پی گئے ہوگا اس کا اپنا بچہ پی گئے ہوگا لیکن کوئی میجر یہ نہیں تھا دو چار سو پانچ سو اگر وہ گم ہوا تو وہ یہ سمجھتا تھے کہ شاید مجھے گننے میں مسٹریک ہو گئی ہو یا کئی رکھ کے بھول گئی ہو ایکچلی جب پیسے زیادہ چوری ہونا ہے تیس چالیس ہزار تب جا کے ہمیں تھوڑا سا تھا لیکن وہ بھی اس دن کوئی سیچویشن ایسی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک پروگرام تھا مجلز وغیرہ کا تو اس کو جیسے ہم نے اس کو زیادہ شو نہیں کیا کہ یہ ایک ریپورٹیشن خراب ہوتی ہے کہ اگر مہمان آئے ہیں پھر مہمانوں کے سامنے پھر وہ اچھا نہیں لگتا کہ مہمانوں کو بندہ کہے ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے پولیس کو ریپورٹ نہیں کی وہ کرنا چاہیے تھا وہ اس وقت کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے یہی کہا کہ اخلاقی طور پر کہ یار اچھا نہیں ہوتا کیا عورتوں اتنی آئی لیکن اپنے طور پر انویسٹیگیشن کرنے نہیں ہم اسی تھے کہ کوئی ہمیں ایسا کلو مل جائے ہم نے وہاں سے پیسے بھی شفٹ کر دیتے لیکن وہ بائیچان اس کا دراز جو تھا نا اس کی چاب بھی بچوں سے گھوم ہو گئی تھی تو ہم نے پیسے تو شفٹ کر لیے تھے لیکن ہم نظر میں تھے کہ کون آ جا رہا ہے لیکن یہ تو پھر ہمسائے میں تھا بیکس پہ تھا ان کا جو تھی نا دیوار اس سے ہمارا سین نظر آ رہا تھا نظر آتا ہے روٹین میٹر میں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں ہے کوئی نہیں اور ایکچلی جب بھی ادھر ادھر کو جو سینیاریو اس طرح ہے کہ وہ چلے جاتے تھے کہیں مجلس وغیرہ پہ تو تین چار گھنٹے کے لیے ہمارا گھر بند ہو جاتا تھا اور تین گھر ساتھ والے وہ بھی ہمارے ریلیٹوز کے تھے وہ بھی بند ہو جاتے تھے ایک انہی کا انٹری ایگزٹ تھا جس نے وہ ناجائز فائدہ اٹھایا اس نے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اب جا رہے ہیں اب انہوں نے آنا کوئی نہیں ہے تو وہ اس ہی انٹری اور ایگزٹ کی وجہ سے کہنا وہ آسان نہیں ہو گئی جس وجہ سے یہ پڑے جاننے کے بعد کمسن یاسر نے دورانے تفتیش کیے کونس انکشافات آخر کیا تھی قتل کی وجہ کیوں یاسر نے ہمسائے کے گھر میں گھس کر اس کو جان سے مار دیا اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ کیسے پیش ہے کیا گراجستہ چکر کیا تھا پورا ذرا بتانا ہے کوئی چکر بھی نہیں تھا کیا تھا مطلب ایسے تو نہیں چلتے چلتے مار دیا کیا تھا ریزن ہوگی نا اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کوئی چکر بھی نہیں تھا چاک کے بنا پہ چاک کیا تھا کیا شاک تھا یار مجھے بتاؤ تو سہی کھول کے تو بتاؤ نا کیا شاک تھا ملوالو پہ چاک کے بنا پہ آمے اٹھایا گیا تھا جس کی برے سے میں کہہ رہا ہوں شاکر کیسے بات کا شاک تھا کیا شاک تھا کتل کا کہ تم نے نہیں کیا کیا ہے تو شاک کیا ہوا میں آدھر وائز پوچھ رہا ہوں کہ مارا کیوں ہے اس عورت کو یہ پوچھ رہا ہوں میں گلتی سے کمال ہو گیا گلتی سے موٹر سائیکل مار دی کسی بائیک مطلب وہ کسی گاڑی موٹر سائیکل مار دی ہے یا کیا ہو گیا کسی کو تکر لگ گئی ہے یار بندہ مار دی ہے تم نے خاتون کو قتل کر دی ہے اس کو جان لے لیا وہ اس دنیا میں نہیں آب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کو قتل کیوں کیا ہے کسی سے مارا دی ہے آری کے ساتھ آری کے ساتھ آری کے ساتھ یہ باتا ہے بتاؤ گے تو جانے نہیں گے مجھے یہ بتاؤ نا کہ اس کی ایج دیکھو نا اس کی ایج ہے اٹھتیس انتالی سال اس کی ایج ہے تم سے آخر وہ اچھی خاصی بڑی ہوں گی ٹھیک ہے اور ان کے اندر اتنی وہ کمزور بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ تم ان کو پکڑ کے لٹا کے آری پھیرنے لگو تو ان سے سنبھال لینا جاؤ تم کیسے مارا دی ہے یہ جاننا چاہ رہا ہوں مطلب آپ کی تو اتنی کو سید بھی بڑی کو سٹرونگ نہیں لگ رہے اور عمر بھی آپ کی مناسب سی ہے جوان ہو ابھی اور اٹھارہ انی سال کے تو کیا چکر گیا تھا مجھے بتاؤ تو سہی نا کیسے مارا دیکھو بچے بات پتا کیا بات یہ ہے کہ ابھی آپ نہیں بولو گے تو بھی اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا کہ اس کے اوپر امپیکٹ نہیں پڑنا اگر بول دو گے تو اٹھلیسٹ اپنا ضمیر تو اللہ ہو جائے گا کیسے مارا تھا آری کے ساتھ مطلب کیا 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 تھا دور سے مار دی تھی بہنک کے آری یا کیسے مار دی تھی کوئی لے اس نے پہلے بوجھے ماری تھی اس نے تمہیں ماری کیوں کیوں ہوں کیوں ہوں جھگڑا ہوا تھا جھگڑا ہوا تھا اس کے ساتھ تو مارا تھا کس بات پہ جو چوری کرنے گیا تھا تو اس نے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا کیا چوری کرنے گیا تھا ابھی تم پڑتے ہو پہلے بھی چوری کیا تھا کونسی کیا چوری کیا تھا پہلے پیسے چوری گھر سے اسی کے گھر سے تو کیا ریزن کیا اسی پیسے چوری گھر سے کبھی نہیں ملتے تھے بھائی نہیں دیتے تھے دیتے تھے دیتے تھے لیکن اس کے باوجود کسی کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے کسی نے بتایا تھا کہ بھئی چوریاں کرتے ہیں دو سی آر تھے کوئی یہ وہ دو سی آر ہیں یعنی پیس ملزم نے ظلم کے انتہا کر دی اسے کیا معلوم کیسے تڑپ رہے ہیں شازیہ کے معصوم بچے ہم بزروں ہے ہمیں انصاف چاہیے حیرت ہوتی ہے ایسے واقعات کو دیکھ کر جھنگ میں تین بچوں کی ماں کو زبا کرنے والا اور میاں چننوں میں اپنی بہن کو بے دردی سے قتل کرنے والے دونوں نوجوان ستنہ اٹھارہ برس کے تھے کم عمری میں ایسی ہولناک اور خونی وارداتوں میں شامل ہونا لمحے فکریہ ہے ناپختہ دباغوں کی تربیت نہیں ہوگی تو ہمارے معاشرے کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا اسی کے ساتھ ہی مگرم کلیم اور ٹیمن کشاک کو دیجئے اجازت لیکن 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 نہ نہ بھولیے گا ہمارا اگلائن کشاک